political situation جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے breaking news change ہوتی رہتی ہے current affairs کا ایک issue یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ situation بڑا volatile بھی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ کئی مرتبہ جانا وہ گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد نئی updates آتی ہیں تو خیر تو اس وقت کی جو نئی update ہے ہماری تھوڑی سی limitations ہیں ظاہر ہے job بھی ہے ساتھ office ہے وہ فلاں فلاں مار پاس چونکہ دن ہوتا ہے اس وقت تو جانا وہ work schedule لیکن اس میں بھی تھوڑا بہت جو بھی time ملتا ہے اپنی کوشش ہوتی ہے کہ at least اپنی آواز جانا وہ ہم بلاند کرتے رہے اور اپنے دہیں جو ایک صحیح صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہے تو جناب اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال پاکستان کی parliament سے آئی ہے کہ یہ جو لٹو تے پھٹو پارٹی یہ جو دو نمبر لوگ یہ گھٹیا قسم کا ایسا سسٹم جو ویسے تو آپ سب کو پتا ہے کہ پچھتر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس مملکت کے ساتھ جس کو اپنے بھی لوٹ رہے ہیں غیر بھی لوٹ رہے ہیں سارے لوٹ رہے ہیں اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جناب اس کے کسٹوڈین ہیں اس ملک کو چلانے والے ہیں مطلب ایک ملک کا چیف جسٹس ہی اتنا چیپ ہو کہ وہ پورا تباہی پھیر دے اپنی عدلیہ کی ججز کی سب کی تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور جو ایک راگ بڑا علاپے ہیں یہ سارے لپاپیس آپی کہ جی پارلیمنٹ مقدس ہے پارلیمنٹ جناب ہے پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ کے اس میں جتنے چور تھے جتنے ڈاکو تھے جتنے اچکے تھے سارے بٹھا دیئے اب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندر کے آتھ میں ماجس تو وہی کام ان کے پاس ہے دھڑا دھڑ ترمیم ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ جناب وہ چینجز آ رہی ہیں ابھی جو نئی ترمیم آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ پانچ سال کر دی گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پندرہ سال بھی کر دیں گے اس میں کیا فرق پڑتا ہے اب آسم منیر صاحب ساری زندگی کر رہنا چاہے تو یہ بھی کوئی وہ مطلب چور اچکے کہہ رہا ہوں یہ بھی کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جو پرویز مشرف تھا اس نے بھی یہی کچھ کیا تھا اس نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا بلکل وہ غلط کیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کر کے وہ بیٹھ گیا اور پھر وہ گیارہ جتنے میں گیارہ سال تھے اب ایسی تھے نو سال تھے اب تو ٹائم بھی بھول گیا اور باقی بھی زیادہ نے بھی ایسے کیا تو یہ یہ صاحب بھی کر لیں گے تو کیا ہوا اس مورت پر ڈیفرنس یہ ہے کہ جو بے ہیائی ہے جو دو نمبری ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور لوگوں کے اوپر جو ظلم ستم ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہم یہ نہیں کہہ رہے لیکن یہ ہے کہ ابھی چونکہ ڈاکومنٹڈ زیادہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آم سوشل میڈیا ہے لوگوں کی آواز ہے تو وہ چیزیں زیادہ سامنے آتی ہیں شاید اس وجہ سے ہمیں زیادہ لگ رہا ہو تو خیر آ ایک فالس ایکیویلنس بھی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا ہوا جے اگر یہ تحریک انصاف والے انتظار منجوٹہ جیسے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہوا تھا نائنٹیز میں یا ایٹیز میں یا وٹیور تو وہ ایک طرح کا ایک جھوٹ چال سازی دونمبری جانبہ سامنے آ رہی ہیں تو یہ ایک تازہ ترین اطلاع ہے کہ جو ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ پانچ سال کر دی گئی ہے تو وہ میرے خیال ابھی میرا تو خیال ہے کہ دس سال شاید یہ جاننا چھوٹے یہ جو اس وقت کے کرنٹ آرمی چیف ہیں آہ تو بہرحال دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قوانین آ رہے ہیں ججز کی تعداد بڑھائی جائے ججز کی تعداد سنہیں اب چونتیس کر دی ہے مطلب سترہ سے اٹھے اڈھاک ججز لیے پچیس تک گئے پچیس سے چونتیس تک گئے چونتی سے چونتیس سو کر دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مطلب وہ وہی کرنا ہے نا دو نمبری کرنی ہے لٹو تو پھوٹو کام ہی کرنا ہے تو وہ چونتیس سے بھی زیادہ پنتالیس کرنا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو اصل میں آہ کیا نام ہے دیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی گامڑ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی بشمول آرمی چیف صاحب یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آہ اور یہ جو آہ آہ کاضی تیری زندگی شرمندگی شرمندگی والے ایک صاحب تھے اور اس کے بعد یہ مریم نواز صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو نوٹنگی لگے ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کے جو لفافی صاحب ہی ہیں جو بار بار ان کے سارے نیریٹیو کو ایک شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیجٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سارا عالم جیسے جو ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ جو باہر آورسیز بیٹھے ہیں یہ سامپ ہیں تو وہی بات بات آپ کی ٹھیک ہے کہ باہر والے سامپ ہیں کیونکہ یہ ایسا زہر دیتے ہیں کہ آپ کو جہنا وہ تگنی کا ناچ نچاہ دیتے ہیں جو جھوٹا بول رہے ہیں وہ آپ سے ظاہر ہے حضم نہیں ہوتا تو جو یہ سچ بتاتے ہیں تو جو جھوٹا بولتے ہیں اس کا تیہ پانچہ کرتے ہیں سامپ لگتے ہیں ان ساری حضرات سے گزارش یہ کرنی تھی پوچھنا یہ تھا کہ کیا اس سے کوئی ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے کہ نہیں اصل بات ہو یہ ہے چیف جسٹس اپنا لگا لیں جس کو مرضی لیں دس چیف جسٹس بنا لیں پندرہ ججز لگا لیں چالیس ججز لگا لیں آرمی کو ساری عمر کے لیے آرمی رول کر رہی ہے اگر آرمی چیف کو ہی آپ نے لگانا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس سے آپ کے ملک میں کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے کوئی سٹیبلٹی آ رہی ہے لائن آرڈر کی سیچویشن بہتر ہو رہی ہے لوگوں کا جو میار زندگی ہے وہ بہتر ہو رہا ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حال ہو رہے ہیں اب بھی چونتیس ججز کر کے کیا عام آدمی کے جو حالات بہتر ہو جائیں گے کویسٹن یہ ہے تو آم ہو بھی جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے آہ حالت تو یہ ہے کہ وہی بات کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ قاضی آہ جو انا قاضی جو یہ ہے فائزی سائس ایسا ہوتا ہے کہ جناب گاڑی پہ کسی نے ایسے ہی آہ جانا اس میں آکے تیش میں آکے وہ دفعہ لگا دیا تو کہا جی حملہ ہو گیا دوسری سال پہ بندے مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے آہ ایک مرگی چور جو ہے اس کو سنائے کہ نو سال تک وہ جیل میں بند رہا کے کوئی مرگی چوری کرنی تھی لیکن پورا ملک لوٹنے والے اور اب بھی لوٹ رہے اور یہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کس اس کے آہ قانون کے تحت کی ہے جی تو وہ بیٹھے ہیں لیکن سارے آہ جو ہنا وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان کا جو ڈراما ہے وہ بھی سامنے آیا ابھی بار بار وہی جو نعرے خالی کھولی نعرے لگا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے علی مین گندہ پور صاحب کے نعرے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہونا ہونا کچھ بھی نہیں بہرحال اس میں یہ ہے کہ انتظار پنجوتہ صاحب کا جو ریکاوری ہوئی ہے وہ بہت بینفل تھی ان کو جس طریقے سے جس بھونڈے انداز میں یہ ڈراما کیا گیا وہ بھی بہت بینفل